اسلام علیکم میں آپ کا نانا جواد احمد پھر سے حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو میں آج ہم جس لیپ ٹوپ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کا ریویو کرنے جا رہے ہیں لیپ ٹوپ لیتے ہوئے کیا کیا چیزیں چیک کرنے چاہیے آج ہم اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ آپ جب بھی کسی بھی شاپ پہ جا کے لیپ ٹوپ لیں تو اس میں کیا کیا چیزیں چیک کریں چیک کرنے کا ایک پرفیشنل وی ہوتا ہے جو کہ عام سٹوڈنٹس کو پتا ہی نہیں ہے چاہے وہ سورٹر انجینئر ہیں آئی ٹی کے سٹوڈنر سی اس کے بھی ہیں تو ان کو نارملی نہیں پتا ہوتا کہ اس ٹھیکے سے چیک بھی کیا جاتا ہے کہ نہیں مینز کہ آپ نے بیٹری کی ہیلتھ چیک کرنے تو کیسے کریں گے کیونکہ ایپل کی تو آپ نے سیٹنگ میں جانا دوائیں پہ آپ کو سائیکلز بتا دیتا ہے تو یہاں پہ کیسے ہم پتا چلے گا کیسے چیک کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے حالے پر پرویشنل میں میں لیپ ٹک پھوچھو چیک کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں ex اگر آپ میرا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں لایک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں انشاءاللہ ان کو بھی ایس چیز سے فائدہ ہوگا چلنیدے چلتے ہیں ideo کی طرف سب سے پہلے ہم لیپ ٹوپ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس سسٹم جو لیپ ٹاپ ہے وہ کون سا بڑھا ہوئے HP EliteBook 840G2 Core i5 5th Generation 8GB RAM 250GB SSD Backlight Keyboard Light 14 inches Display ہمیں یہ چیز مل جاتی ہے چلیں جی اس کی لک دیکھ لیتے ہیں چاروں سائٹ سے ہمیں اس طرف سپر فاسٹ دو USB پورڈ مل جاتی ہیں Display پورڈ مل جاتی ہے اور آرثنت کا ہمیں مل جاتا ہے اور ساتھ چارجنگ پورڈ بھی اس طرح مل جاتی ہے دو سی سائٹ پر دیکھ لیتے ہیں ہمیں کیا چیز دی گئی ہے دو سی سائٹ پر بھی دیکھیں تو دو سپر فاسٹ USB پورڈ مل جاتی ہیں ساتھ ہمیں VGA کا کیبل مل جاتی ہے VGA کا کنیکٹر ٹائپ کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں ساتھ ایک اور چیزیں دی گئی ہیں وہ نورملی یوز نہیں ہوتی یہ اکر کرتے ہیں کہ ایک ہم ایک ہنڈ سا اگر اس کو اپن کرتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں اس کی لیٹو پڑ جاتا ہے نہیں ہوتا تو آپ کو دو ہاتھ سے ہی اس کو کھولا پڑے گا چلے جی یہ دیکھ لیتے ہیں یہ اس کی لوک ہے جی EliteBook 840G2 کی ہمیں i5V Pro پروسیسر مل جاتا ہے اور یہاں پہ یہ تھم جو ہے اس کا نہیں دیا گیا ابھی ڈیمی ہے میں اس کے یہاں پہ لگ سکتے ہیں آپ لگوا سکتے ہیں آن کر لیتے ہیں یہ بیک لیٹ کی بورڈ بڑی پیاری لگ رہی ہے اس میں یہ آن ہو گیا اچھا جی SSD کے کمال ہے بیٹا فاسٹ 5-6 سیکنڈ میں یہ دسٹوپ پہ ہوتا ہے اچھا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لیٹوپ آن کر لی ہے سب سے پہلے آپ نے پروفیشنل میں جو چیک کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز کور کون سے ہے کمانڈ سرچ میں بھی آپ کو مل جائے گی تو آپ نے یہ زوم کر لیتا ہوں ہاں جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھیں جی انٹل کا آئی فائیو ترہ پنسو یوکر پروسیسر مل جاتا ہے 2.3 گیگا آرٹس 4 سیپیوز کے ساتھ 8G بھی رہی مل جاتی ہے موڈل بھی آپ کو نظر آ رہا رہا ہے اچھ پی لیٹ بک 840 جی ٹو ہے بائیوز ڈیفارڈ سسٹم بائیوز مینز کہ اس کی بائیوز نیکسٹ پیر پر آجائیں نیکسٹ پیر پر آپ کو اس کا گرافک بتا رہا ہے کہ پچ پچ سو ایچ ڈی گرافکس لگے ہوئے اس میں چارج بی کا گرافک کارٹ شیئرڈ ہے اور ایکسو ٹائرز ڈیڈیکیٹیڈ ہے اور یہ انیبل ان چین تین چیزوں کا انیبل کا ہونا ضروری ہے اگر نہیں ہے تو مینز کہ ڈو فوٹو شو بلی سٹیٹر اس طرح کی چیز چلا سکتے ہیں اگر انیبل ہے تو مینز کہ آپ وہ ہر چیز چلا سکتے ہیں اگر ڈسپلی میں کوئی ایشو ہو تو یہاں پہ نو فاؤنڈ آ رہا ہے جیسے پروپل فاؤنڈ یہاں پہ آ جاتا ہے ڈرائیور نہیں ہے تو یہاں پہ آ جائے گا کوئی بھی ایشو ہے تو وہ ادھر بتا دیتا ہے لیٹر کو ڈسپلی ساؤنڈ اگر یہاں پہ اینے 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 نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کا سپیکر چینج ہے اگر اینے اینے یا تو مینز کے سپیکر اس کا جنوان ہی وہ لگا ہوا ہے اگر کوئی مسئلہ ڈرائیور کوئی بھی ایشو ہے تو یہاں پہ آ جاتا ہے نیکس پیج پہ آئیں گے تو انپونٹ مل جاتا ہے انپونٹ میں کیا ہوتا ہے جب آؤ اس کی بارڈ ایچ پی وائرلیس بٹن ہوتے ہیں وہ یہ والے یہ جو اس کے یہ دیئیں گے ہیں یہ ان میں بھی کوئی بھی مسئلہ ہو یہاں پہ شو ہو جاتا ہے تو مینز کے مسئلہ ہے تو یہاں پہ آ جائے گا تو آپ نے یہاں سے جا کے چیک کرنی چیزیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے آپ یہاں سے جب کھولتے ہیں پروپرٹیز لیکن اس میں صرف بتاتا ہے ہارڈ ریم باقی چیزیں نہیں بتاتا ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں چار چار جی بھی دورہ میں تو نہیں لگی کیونکہ سلوٹ ہوتی لائپ ٹوپ میں دو ہے تو ہم اگر ہم نے فیوچر سونا کروانی ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے تو آپ نے کہا کرنا ہے کنٹرول شیفٹ اسکیپ دو بنے مور پہ جانے پرفارمنس میں جانے میمینی میں آ جانے یہ لکھا ہوا ہے سلوٹ یوز ٹو آف ٹو مینز کے چار چار جی بی کی دو ریمے لگی ہوئی ہیں آر جی بی ہے تو دو ریمے چار چار جی بی کی تو یہاں پہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ ڈی 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 ہے یا کون سے یہ دیکھیں یہاں پہ بتا دیتا ہے چلیں ٹھیک ہے اب ریم کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے جو اس کی مز اپورٹن چیز ہوئی ہوتی ہے اس کی بیٹری آپ اس کی بیٹری نارملی ایس طرح چیک نہیں کر سکتے کہ باہر بار آپ یہاں پہ کرسل لائیں اور چیک کریں کی کتنی ہیں کبھی کچھو کراتا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا تھا سرچ میں جائیں سی ایم ڈی لکھیں اور انٹر کریں یہاں آپ نے لکھنے میں ہے پاور سی ایف جی سپیس بیٹری ریپورٹ انٹر کر دیں گے یہاں سے پاتھ آئے گا پاتھ یہاں سے کپی کر لیں اور کوپی کر کے آپ نے دس پیسی میں آنا ہے دس پیسی میں آگا یہاں آپ نے پیسٹ کر رہے ہیں انٹری کیا کرام براوزر کے کسی براوزر میں یہ چیز کھل جائے گی زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دوبارہ موڈل بتا دے گا کیا ہے ہر چیز آپ نے انسٹال بیٹری میں چیز دیکھ لینا ہے بیٹری ایچ پی کی ہے کے نہیں پرائی بیٹری ون بیٹری چینج ہوگی یا بیٹری ڈبل ڈیول ہوگی تو یہاں پہ بتا دے گا بیٹری ون بیٹری ٹو اس کے بعد یہ ایچ پی کی ریجنل ہے ڈیٹ بتا رہا ہے کہ دو در پندرہ کو لگی تھی یہ بیٹری سیریل نمبر بھی بتا رہا ہے یہ چیز ہے لیتھیاں بیٹری ہے تیر تالیس ایم ایچ کی بیٹری ہے اس کی فل چارج کے پیسٹری اس کی تیر تالیس ازار ہی ہے اور سیکل کانٹ زیرو ہے میں اس کے بیٹری بلکل نیو کی نیو پڑی ہے پورا گراف ہوتا ہے آپ یہاں پہ نارمیلی چیک کر سکتے ہیں بیٹری چیک ہوگی میں اس کے بیٹری پاس ہوگیا اب ہم نیکس ٹیپ پر چلتے ہیں ہم نے اب چیک کرنا ہے کہ اس کا کی بوڈ ٹھیک ہے نہیں ہے نوڈ پیڈ پہ ایف ون اس طرح کی کیز یوز کر نہیں سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے کروم بروزر میں جانا ہے وہاں پہ لکھنا ہے کی بوڈ ٹیسٹ آن لائن پہلی پہلی ویب سٹ کھولیں گے اس پر ساری کیز کو چیک کر کے دیکھیں سب گرین ہو جائیں گرین مطلب وہ کلر گرین ہو جائے تھا بٹن پریس کے بعد تو گرین ہے مینز کے پاس چلیں جی نیکس ٹیپ کی طرح جانا ہے نیکس ٹیپ آپ نے دیکھنا ہے سکرین میں کوئی وائٹ سپورٹ کوئی بلیک سپورٹ کوئی اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں ہے تو آپ نے نوٹ لکھنا ہے یہاں پہ نوٹ پیٹ کھول لینا ہے ٹھیک ہے جی نوٹ پیٹ پہ آپ نے آ کے 11 f11 دبانا ہے f11 f9 f12 سوری آپ نے بچ کیا کرنا ہے نوٹ پیٹ کی سکرین فل کر لینا ہے کوئی بٹن دبانی کی ضرور نہیں ہے یہاں پہ آپ نے آ کے سکرین کو کمپلیٹ چیک کرنا ہے ایک کورنر سے لے کے دوسرے چاروں کورنر سے لے کے پوری سکرین چیک کرنا ہے اس وائٹ میں سکرین میں کوئی ڈاٹ کوئی لائن کوئی بلیک سپورٹ کچھ بھی ہوگا تو آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا چلیں جی اگر یہ بھی آپ کی کلیر ہو گیا ہے پاس ہو گیا ہے چلیں جی اس کو ہمارا نیکس سپ کیا ہوتا ہے اب ہم نے لاسٹ ہوتا ہے زوم کی کلاسز وغیرہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے لیے میں کیا ہونا ضرور ہے آپ نے یہاں پہ کیم لکھنا ہے کیمرا اپن کر لینا ہے چلیں جی ٹھیک ہے جی کیمرا بھی ہو گیا ہے اب باقی ہوتا ہے آپ نے اپنی کنڈیشن لائپ ٹپ کی باہر فیزیکلی ہے خود دیکھنی ہے کارنرز وغیرہ دیکھنے کوئی لگے تھا نہیں ہوئے لاسٹ میں ہوتا ہے پرائس پرائس کی بات کا لیتے ہیں جی اب پرائس ہے ایچ پی ایٹ فورٹی جی ٹو آئی فیفت جنریچن آٹھ جی بی دو سو چھپن جی بی کے ساتھ آپ کو مارکیٹ میں پنتالیس ہزار پی کا مل جائے گا چار جی بی پانسو جی بی کے ساتھ آپ کو چالیس تک کی رینج میں مل جانا چاہیے تھرٹی ایٹ تک کی رینج میں بھی مل جانا چاہیے تو یہ اسٹرم بھولپور کمپیٹرز پر اویلیبل ہے کونٹیکٹ نمبر ان کا ڈیسکرپشن میں ہے اگر آپ ان سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نمبر ڈیسکرپشن میں مل جائے گا تو اگر آپ یوٹیپ ویڈیو سے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو کوئی 10% ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر کوئی کمیٹ سیکشن میں آپ جا کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی اس کے ریلیٹر کوئی چیز اور پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ میں اس کو بھی آپ کو کلیر کرنوں گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے اجازت دیں ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ موسیقی